نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ خود ہی سوار ہو کر چلے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا سوار ہو جاؤ چنانچہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سوار ہو گیا اتفاق سے سواری ہمیں لے کر پھسل گئی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی افسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ایسا تین بار ہوا اور ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے اس کے بعد جب ہم کچھ تھوڑا آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے میری پیٹ پر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے آپ کی بات سن کر حضرت ماز نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی غیر اللہ کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اس کے بعد جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ہم اتنا آگے چلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور اس میں موجود چھڑی سے میری پیٹ پر مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے معاذ اے ام معاذ کے بیٹے کیا تجھے معلوم ہے جب بندے اپنے رب کا حق بجا لائیں تو اس پر ان کا کیا حق ہے میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے اپنے رب کا حق بجا لائیں تو ان کا یہ حق ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے رواہ و بخاری و مسلم